السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی حال پر اور آپ کے اصحاب پر جی دوستو آج یکم نومبر ہے یکم نومبر دو آزار بائیس اور منگل کا دن ہے اور یوں تو نران کا یہ سیزن اینڈری لگا ہوا ہے لیکن یہ اشرب بھائی تیس تاریخ یعنی کہ آج سے دو دن قبل جل کھڑ اپنے دیرے پر واپس بالا کور سے گئے تو یہ خوبصورت ویڈیو ہمارے لئے انہوں نے بنائی ہیں اشرب بھائی ہماری ٹیم کے وہ ممبر ہیں جو ہمیں اس وقت بھی نیوز بیٹھتی ہیں ویڈیوز بیٹھتی ہیں نران اور اس کے ملکہ علاقے میں جب یہاں پر بلکل برپ پڑ چکی ہوتی ہے اور کوئی بھی یہاں نہیں ہوتا ہے یہ اس وقت وہ نران بائی پاس سے گزر رہے ہیں رائٹ ہیڈ پر بائی پاس کا علاقہ ہے یہاں پر وہ سیدھا جا کے آگے جی روڈ پر جا کے ملتے ہیں اور یہ مین نران بزار سے جائیں گے آج کی یہ ویڈیو جنسی ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نران کتنے مہینے کھلا رہتا ہے کس مہینے میں آپ جا سکتے ہیں کس کس مہینے میں آپ برف کو انجائے کر سکتے ہیں اور کس مہینے میں آپ لائف برباری انجائے کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہے اس میں آپ نہ سرے نظاریں انجائے کریں گے نران سے لے کے جل کٹ تک جس میں نران کا بزار ہے جس میں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ آگے بٹا کنڈی رافٹنگ کا علاقہ بٹا کنڈی جو شہر ہے وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ مروبائی کا علاقہ دیکھیں گے اور پھر جل کھٹ کے نظارے بھی آپ دیکھ پائیں گے یوں تو آج کی ڈیٹ میں آگر میں بات کروں تو آج سے تین دن پہلے نوٹفکیشن جاری ہو گیا تھا کہ بابوسٹ ٹاپ روڈز انسی ہے نران سے بابوسٹ ٹاپ اب بٹا کنڈی تک ٹورس جا سکیں گے اسے آگے پبندی لگاتی گیا لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کی اپنی زمینوں کی چیکنگ ویرہ کرنے کے لیے یا وہاں پر چیزیں دکھنے یا نکالنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں تو چکہ اشرف بھائی بھی وہاں کے مقامی ہیں ان کو ایکسیس حاصل تھی ہے بٹا کنڈی سے آگے چلے گئے تھے تو یہ ویڈیو ہم اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں بیکگرون بتا دیا ہے تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے ویڈیو کا سورس کیا اور کیسے یہ لوگ یہ ہیں کوئی لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کیوں گئے تھے جی کہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا تو یہ مین لیزن یہی ہے ویڈیو شروع کریں گے اسے قبل دو تین کمنٹس کے جواب دین ہم بڑا ضروری سمجھوں گا ایک اسن شک کے نام سے آئی ٹی ہے میری بہن ہے انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے ویڈیو آپ کے پوری دیکھتی تھی آپ نہیں دیکھتی کہ جب سے میں نے آپ کو ایک اوٹل کی ویڈیو بنانے کا اور آپ نے مجھ سے خرچہ مانگا یعنی کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کیجی بالکل آج میں بانگے دول میں اپنی بات پر کبھی پیچھے نہیں اٹھا کرتا ہوں دیکھیں یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح مارے نمہندے بناتے ہیں کوئی مارا سبسکرائبر کیا ہے بنا لیتا ہے لیکن انڈویجیلی اگر میں جاؤں گا تو میرے ایکسپینس جن سے ہیں وہ میں خود کیسے کر سکتا ہوں آج کل اتنی مہنگائی ہوگی ہے پہلے پھر میں چلا جایا کرتا تھا لیکن آج کل پنڈی سے میں پنڈی میری رہائش ہے میں رول پنڈی کینڈ میں رہتا ہوں یہاں سے میں اپنا چینل اپریٹ کرتا ہوں محبت ہے میری ان لوگوں کی مجھ سے کہ وہ محصد کا اپریٹ کرتے ہیں اور یوں میں نے ایک ایسی چین اف کمان بنائی ہے جس میں نہ میں انہیں کچھ پی کرتا ہوں نہ وہ مجھے کچھ دیتے ہیں مثلا کہ تو اگر کوئی اٹل والے کسی ویڈیو لگاتا ہوں تو میں نے انہیں کبھی ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے آپ یہ کریں اس میں آپ مجھے پیک کریں یعنی کہ ویڈیو بنا کر جو بھی مجھے بھیجتا ہے ہاں جو ہمیں پیٹ پرموشن کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس سے پیسے لیتے ہیں مثلا اگر آپ کی کوئی خواہش ہے کوئی اس طرح کی چیز اگر آپ ویڈیو بنانا چاہیں تو اس میں آگر میں نے ڈیمانڈ کیا اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں برک اپ یہ تو ایک آپ کی راجتی اس کے علاوہ میری جو ٹیم ہے وہ جو مجھے ہمیشہ سے بگ اپ کرتی ہے ناصر پاجہ صاحب ہیں فاروق تتاری صاحب ہیں نارنگ سے مدصر نارنگ سے ہیں مجھے نام بھول جاتا ہے آپ بھی شروع دن سے میرے ساتھ ہیں فاطمہ بہن ہیں بجیہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ریگولر کمنٹس کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جل میں آپ کی کمنٹس پر اوپر جو مجھے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان کے ایک یاد میں ایک میں ویڈیو لازمی بناؤں گا خوبیشے کو حضور نظارے ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کو شکریات آ کروں گا جو ریگولر مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور اس دن سے جو بہت پریسے حسن والے ہیں پھر اور بھی یعنی کہ کافی سارے لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لیتا تو معذر سر پلیز میں بدست بدستہ معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ سب ویڈیو میرے اور ٹاپک ہے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے چلتے ہیں جی ٹاپک کی جانے تو دیکھیں ناران کغان بابو سر یہ ایک ہی بیلٹ میں موجود ہے یعنی کہ آپ بالا کوٹ سے جب اوپر چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہوائی آتا ہے اوپر شکران یہ آل سیزن اوپن ہوتا ہے شکران جن سے وہ پاندھی ہوتا ہے برباری میں بھی آپ جا سکتے ہیں ایون آپ کغان تک بھی برباری میں جا سکتے ہیں برباری انجائے کر سکتے ہیں جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ہم کہاں برباری دیکھ سکتے ہیں تو بالکل جی آپ برباری لیکن وہ برباری یہاں تک چگران اور اس میں کغان میں ابھی ٹائم ہے یہ دسمبر میں جا کے برباری یہاں تک کوچھتی ہے فیلہ تو آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ نران میں برباری ہو رہی ہے لیکن نہیں ہوئی لیکن بٹا کنڈی سے آگے آگے جل کٹ وغیرہ سب جگہ پر برباری ہوئی ہے اور وہ پاڑوں پر نظر بھی آ رہی ہے جو ہم اپریڈ دیں گے آپ اس میں دیکھ بھی سکیں گے نران میں تا حال آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید دوبارہ برباری ہو جائے نران سے نیچے ابھی برباری نہیں آئی ہے تو یہ جی لاکہ جنسہ ہے یہ تقریباً سال کے پہلے تو تین سے چار مینے کھلا کرتا تھا لیکن اب چونکہ جیسے باقی جگہ پہ موسم کی تبدیلی آئی ہے تو اس میں اضافہ ہو گیا ہے پہلے تو یہ جا کے کئی جون کے اینڈ میں کھلا کرتا تھا لیکن اب اپریل کے آخر میں کھلنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح یہ اکتوبر کے اینڈ میں بند ہو جائے کرتا تھا لیکن آج رقم نومبر ہوگی ہے ابھی تک کھلا ہے تو تھوڑے سے لا تبدیل ہوگی ہیں اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو دیکھیں یہ ابھی نومبر ہے ابھی تک کھلا ہوا ہے تو چلیں اگر ہم اسے بند ہی تصور کر لیں تو نومبر دسمبر جنوری فیبری مارچ اپریل تو یہ چھے مینے بند اور چھے مینے کھلا ہوتا ہے یہ آج کی میں اپ ڈیٹ دی رہا ہوں اگر اس سے پہلے کوئی لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی صرف تین مینے یا چار مینے کھلتا تھا تو بلکر ٹھیک کہتے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو آج کی تازہ تنیر آج کی اس سین میں میں بات کر رہا ہوں کہ اب یہ چھے مینے کھلا رہتا ہے اور چھے مینے بند رہتا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی اپریل کے اینڈ میں ڈھائیس اپریل کو یہ بابسوٹ ٹاپ کھل گیا تھا لیکن نرانے سے قبل کھل چکا تھا اور وہ سنو فال پڑی ہوتی ہے بہت زیادہ پڑی ہوتی ہے تو یہ سارے راستے بند ہوتی ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں بٹا کنڈی کا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ سب برب سے ڈکا ہوتا ہے اور یہاں بار فٹ آئی جاتی ہے بقیدہ کٹی جاتی ہے اور سب سے بڑا گلیشئر بھی اسی بٹا کنڈی کے علاقے میں آتا ہے اسے نیلا گلیشئر کے نام سے کہتے ہیں اور سب سے زیادہ وقت بھی اس کو چھے سے سات دن کیونکہ وہ تقریباً تیس فٹ چالیس فٹ رائیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو پھر کارڈ کے راستہ بنائے جاتا ہے تو وہ نظارے بھی ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھے منہیں جو کھلا رہتا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے ناران آنے کا بہترین وقت کونس ہے تو جناب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب لوگوں کی چوائز کرتے ہیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں دیکھیں جو لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں برباری لائیو ملے تو لائیو برباری دیکھنے کے لیے جناب آپ کو اس علاقے میں یہ جو موسم ہے یعنی کہ اکتوبر کے انڈ اور نومبر کے شروع کے دن جب تک ناران کھلا رہے اور اس کے بعد پھر آکے دسمبر جنوری فروری میں آپ شکران اور یہ کاغان تک آپ جا سکتے ہیں برباری دیکھ سکتے ہیں اللہ کرے کہ جو ڈیم بن رہا ہے وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ روٹ ناران تک پھر کھلی رہے برباری کے سیزن میں بھی اور آپ اس گلیشئر تک اگر رنگ ٹنل بن گی اور پھر وہاں سے آسانی ہو جائے گی کہ آپ ناران تک بھی پہنچ پائیں گے یعنی کہ ناران ایکسیسیبل ہے فور سیزن کے لیے آنے والے وقتوں میں لیکن تال آپ کاغان تک پہنچ کر وہاں کی برباری کو انجوائے کر سکتے ہیں اب جی دوسرا سوار کہ برباری پڑی ہوئی اگر مل جائے تو پھر کیا سین ہے تو پھر تو جناب یہ ہے کہ آپ جیسی بہت سا ٹاپ والا راستہ کھلے ناران کھلے اپریل کے انڈ میں کھلے میئی کے سٹارٹنگ میں کھلے تو آپ اس وقت اگر آپ آئیں انیشل سٹیجز میں آئیں تو پھر آپ کو برف سے ڈکی ہوئی یہ پاڑیاں یہ وادیاں ابھی دیکھیں یہ صرف اوپر اوپر پڑی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ امیجن کریں کہ جب آپ روڈ پر گزر رہے ہیں اور آپ برف کے اس پہاڑ کو کارڈ کا جو راستہ بنا ہوا یہ جو ایسے روڈ نظر آ رہی ہے تیس کی سائٹوں پر دیروں کے بلک کے ساپ سے بارو جانگلیشر گرہ ہو تو تیس تیس چالیس آئیڈ فوڈ سائٹوں میں بار پور بیر میں سے ابھی گاڑی گزر رہی ہو تو امیجن کریں کہ وہ کتنے خوبصورت لماات ہوں گے اور کتنی خوبصورتی ہوگی جب آپ وہاں پر جا رہے ہوگے ایک ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں کنفرم چلوں گا یہ میری ویڈیو میں اگر کئی تھوڑا بہتا آگے پیچھے ہو جائے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کلپ یہ بہت اینڈ پہ جلکھڑ کا آگیا اور اب پیچھے ہم واپس آگئے ہیں تو اگر اس طرح کی ہو تو ماذرت کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ساتھ ہیں ان کو ہم جوٹتے ہیں تو کبھی آکے پیچھے ہو جاتا ہے تو لہذا اس کے لیے ہمیں معاف کیجے گا یہ نہ ہو کوئی بندہ کہیں دی کہ تسی پیل لے لی ویڈیو بعد دیتے پیل لے لیتی ہے تو پیجن ماذرت کر لے تو میں آپ سے ابھی ٹھیک ہے اچھا ہم بات گا رہے تھے کہ نران میں آپ انہیں اگر تو بر پڑی دیکھنی ہے پھر میں نے بتا دیا کہ آپ اپریل کے اینڈ میں اور میئے کے شروع میں لیکن اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جیل سیفر ملوک کا راستہ لیٹ کھلتا ہے لہذا کا راستہ لیٹ کھلتا ہے تو آئی ریکمینڈ اٹھ کہ آپ میئے اور جون میئے کے آخری دنوں میں اور جون کے سٹارٹنگ میں آئیں آپ کو ہر جگہ ایکسیس بھی ملے گی اور خوبصورت بر پڑی ہوئی یہ وادی اپنی پیک پہ ہوتی ہے اور آئی ریلی انجائیڈ میں جب پورے پنجاب میں سندھ میں ملک کے دیگر اسوں میں میئے اور جون دیفنیلی آپ کو پتہ ہے کہ شدید گرمی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ خصورت نظارے ہوتی ہیں بر پڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھڑی ہمائے ہوتی ہیں اور بندہ برپور طریقے سے انجائیڈ کر سکتا ہے تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین وقت ہے اس علاقے میں آنے کے لیے انجائیڈ کرنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے اور اسی راستے سے باغوزہ ٹاپ جب کھل جاتا ہے تو پھر آپ آگے انزہ سکردو جو آگے جتنے بھی علاقے ہیں انگلگیت بلدستان میں جی بی کے اندر تو آپ اسی راستے کے ذریعے جائیں تو پھر آپ کا ٹو ور جو سات روز کا آٹھ روز کا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی زبردست ہو جاتا ہے آجا جی آپ یہ چیزیں تو آگئی تو آپ جی سیزن کا پیک کب ہوتا ہے اور ان کیا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں کچھ اصل میں دور ایسا آگیا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اکنامی کل سے اکنامی کل ہو تو دیکھیں جی دو وقت ہوتی ہیں ایک تو سٹارٹنگ کا وقت ہوتا ہے جب آپ رمضان شریف تھا پجھلی دوہ بھی اپل میں منگئے تھے تو رمضان شریف کے فوراں بات تو پھر سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس دور میں کرائے کام ہی ہوتے ہیں یعنی کہ دوزار روپے تک پندہ سو دوزار تک آپ کو کمرے مل جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزتا جاتا ہے میئی گین میں جون میں اور پھر یہ جولائی اگست جونسا وہ پیک سیزن ہوتا ہے وہی کمرہ دوزار والا پھر دس سے بارہ زار روپے میں ملتا ہے تو یہ اس چیز میں سینہ جاتی ہے لیکن جیسے یہ گز ختم ہوتا ہے ستمبر شروع ہوتا ہے تو پھر کرائے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جرا ستمبر بھی تھوڑا سا ہیوی گزتا ہے لیکن پھر اکتوبر کا پورا مینہ جونسا وہ انتہائی کم قیمت میں آپ کو ہر جگہ پہ پوری اس بیلٹ میں چاہے آپ بالا کوٹ رکھیں نران رکھیں کغان رکھیں شکران رکھیں آگے بٹا کنڈی بڑھوائی بہت ساٹاپ سے ہوتے ہوئے آپ آگے چلاس چلے جاتے ہیں پھر آگے ہنزاز کردو اور تابات بغیرہ قریمہ آباز جتنے بھی علاقے جلے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کو اکتوبر کے مہینے میں اور ادھر سے پھر جاسی یہ لوڈ کھلتی ہے تو اس وقت یعنی کہ میئے کے سٹارٹنگ میں میئے کے مد تک بھی آپ کو ریزنیبل قرائے مل سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اکتوبر کا پورا مہینہ اکنامیکل ٹور کرنے کے لیے دی بیسٹ ہو جاتا ہے اچھا جی یہ بھی ہو گیا اب یہ اکنامیکل ہوتا ہے کب ہو جاتا ہے یہ چیزیں بھی ہو گئی ہیں اب بات کرتے ہیں ہی ٹیمپریچر کی دیکھیں یہاں پر اب بات ہو جاتی ہے جو سب سے مین وجہ ہے کہ ٹورس کے کام ہونے کی وجہ وہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں دیکھیں ایک تو جو پیک ٹائم ہوتا ہے پنجاب بار میں جب گرمی ہوتی ہے تو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ گرمی ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں ان سیاتی مراکز کاروخ کرتے ہیں مری جاتے ہیں نتیہ گلی جاتے ہیں نران کگان کشمیر سواد کلام ہم دیکھ اٹھگا پہ چلے جاتے ہیں تو وہ پیک سیزن ہوتا ہے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کے اندر تو پاکستان کے اندر جب زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہوں گے چیزیں پھر اسی ساب سے اپنی پیک پہ جاتی ہیں رینٹ آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے گاڑیوں کے قرائے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ سولتے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر ان علاقوں میں پھر ہی وہ آپ کو جیسے بلاہ ٹور ہو گیا دیگر جو اچھی سرویسز ہیں وہ بھی اپنی سرویسز شروع کرتی ہیں پچھلے سال وہ چوبیسوں میں پنیس انہران تک پہچھا رہے تھے اسی طرح دیگر ٹور اپریٹر بھی جن سے ہیں وہ فسلیلی دیتے ہیں اب اس وقت ٹور اپریٹرز کا ٹور بھی زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں یہ چیزیں بھی اپسین میں رکھیے گا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ پیٹرن ہے پاکستان کے اندر کہ جب پاکستان میں ٹورزم کا وہ پیک جب ہوگا دیفنیلی چیزیں مہنگی ہوں گی اور وہ آپ کو ٹور مہنگا پڑے گا تو اس میں اب آگے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اب اگلا مہاراجیو ٹاپک ہے اور وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی ٹور کمپنی کے ساتھ ٹور کرنا چاہیے یا انویجل کرنا چاہیے کتنا ایکسپنڈیچر ہوں جاتا ہے کنارمل فیملی کے لیے دیکھیں اس دفعہ میں نے اپنی پوری ریسرچ کیا اس ریسرچ کے منطابق اگر آپ ایک گاڑی میں جاتے ہیں تین سے چار بندے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کمرے کی مثلا جو کیسے کہنا ہے تین بیٹ والا کمرہ لے لیا دو میٹرس لے لیا ایک کمرے میں گزارہ کا لیا گاڑی میں چلے گئے تو پنڈی کی بات کرتا ہوں پنڈی اسلامباد سے آپ نرانگاگان اس پٹرول مہنگ ہونے کے باوجود دس سے پنڈہ کے زہر کے درمیان پٹرول کھاتی ہیں گاڑیاں مختلف برینڈ کی گاڑیاں کچھ زیادہ کھاتی ہیں کچھ کام کھاتی ہیں دس سے پنڈہ زہر پر آپ واپس آ سکتے ہیں یعنی کہ دو ٹنکی ڈیٹ ٹرپوں نے دو ٹنکی پٹرول کی لگتی ہے مختلف گاڑیاں کے تو آپ یہ دادہ کر لیں بارہ ہزار پنڈہ زہر تک یعنی کہ بہت اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈہ سے ٹھارہ زہر پر بھی گاڑیاں لے لیتی ہیں تو وہ آپ منیج کر لیں آن جان کا اور پلس کتنے دن آپ نے رکنے ایک کمرہ اگر آپ دو ہزار سے پانچ زہر پر پر پچھ لے جائیں تو وہ بھی اگر پانچ زہر پر والا کمرہ بھی آپ لیتی ہیں تین دن رہتی ہیں چار دن رہتی ہیں اتنی ہوتا ہے تین سے تین دن کے لیے اگر آپ ٹور کرتے ہیں تو پنڈہ زہر وہ جاتا ہے اور اسی طرح آپ پنڈہ زہر کھانے پینیں گے یہ پچاس زہر کے اندر ایک نارمل آسٹر ٹھوٹ یعنی کہ ایک ٹور کیا جا سکتا ہے اسی کو آپ لکشری بھی لے جائیں تو پھر آپ کو بیس بی زہر پر بھی کمرہ ملتا ہے تو وہ ایک علاق بات ہے یعنی کہ پچاس زہر سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹور آپ کا ایک نارمل فیملی ایک گیڑی کے لوگوں کے لیے یعنی کہ تین سے چار لوگوں کے لیے تو یہ پچاس زہر سے شروع ہوتا ہوا ٹور آپ کا پنڈی اسلامبہ سے باقی شاہروں کے لوگ بیچ میں آپ نہ کھاتا اور بیج میں فٹ کر لیں خرچہ بیج میں اور فٹ کر لیں تو وہ تقریباً لاکھ سے سوال لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ کتنے دن کے لیے رہتے ہیں اور کتنا زیادہ کھچا کرنا چاہتے ہیں کھانے پینے کی بات کرو تو کھانے پینے میں نارمل کباب روٹی کھا لیں تو آپ کا ڈیٹھ سو میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں کڑیاں کھاتے ہیں تو پھر دوزار پچیس سو روپے میں کڑائی ملتی ہے مثلا دوزار تک چکن کی مل جاتی ہے پھر آکے مٹن وغیرہ بیو وغیرہ کی کڑائی ہیں تو یہ چار پانچ زار روپے میں پیری بات جی کہ یہاں پر آگے مزید خرجات کیا ہوتے ہیں تو بلکر جی اگر آپ جیل سیفر ملوک پہ جائیں گے تو پچیس سو سے پینتیس سو کرایا ہے جیل سیفر ملوک پہ جانے کے لیے اور اس میں جو انڈویجلز جاتے ہیں لوکل سواریاں وہ دو سو سے تین سو کے درمیان کرایا رہتا ہے سنگل سواری کے لیے وہ بھی جاتی ہیں لوکل گاڑیاں بھی جاتی ہیں لالہ زار بھی سیم یہی کرایا ہے یعنی کہ پچیس سو پینتیس سو کے درمیان لالہ زار بھی آپ کو لے کے جاتی ہیں یہ آپ کا ایکسٹرہ خرچیں ہیں اسی طرح اگر آپ شگران جاتے ہیں کہوائی سے اوپر شگران جاتے ہیں تو ان کا بھی اتنی کرایا ہوتا ہے وہ لے کے بھی جاتی ہیں لے کے آتی ہیں شاران فارس جاتے ہیں وہ پانچ سے چھ زار یعنی کہ پانچ چھ زار سے دس پندرہ زار تک جیپوں کے خرچیں ہیں مثلا نران سے بہت سو ٹاپ آپ نے جانا ہے تو دس زاربے میں اس دفعہ بھی وہ آپ کو لے کے جاتے رہے ہیں جس میں جیل سے ملوک لالہ زاربہ تینوں پیکج بھی شامل کر لیتے تھے یعنی کہ بات ہوتی ہے کہ رش کی اور اس کے میں کبھی زیادہ بھی پیسے ہو جاتے ہیں اور کبھی کام بھی ہو جاتے ہیں میں نے آج کوشش کی ہے کہ نران کرغان کے حوالے سے ٹور کے دوران جتنی بھی چیزیں جتنی بھی ایکسپنڈیچر ہیں وہ سارے اس میں میں رسکلوز کر دوں گا کیا کچھ اکھراجات ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو سکتے کہاں پہ آپ بچت کر سکتے ہیں کہاں پہ آپ بچت نہیں کر سکتے ہیں کس موسم میں جا سکتے ہیں کس موسم میں آپ نہیں جا سکتے ہیں اور کب جانا چاہیے اور کس کس بزاج کے لوگ ہیں اب بات کرتے ہیں کہ رہنے کے لیے بہتنی جگہ کو نہیں دیکھیں اگر آپ لاہور سے کراچی سے کسی جگہ سے پی آتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل دس گھنٹے سے ڈرائیو کر رہے ہیں تو ٹائمین لوگ بالاکورٹ میں بٹھایا جاتے ہیں لیکن میں بالاکورٹ ٹھائرنے کی مخالفت اس طرح کرتا ہوں کہ سیم ٹیمبریجر ملتا ہے آپ اس سے تھوڑا سا دو گھنٹے اور گھنٹا گھنٹے کی مصافت آگیا ہے بالاکورٹ سے آپ بالاکورٹ سے اوپر چارج جائیں اور کغان کے ان بیٹوین کئی کسی ہٹل میں قیام کریں تو ایک اچھا آپ کو چین ملتی ہے آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں آپ کا ٹور ہے تو آپ ناران قیام کرتے ہیں لیکن جو لوگ رش نہیں پسند کرتے ہیں وہ بٹا کونڈی اور بڑھوائی بھی جا سکتے ہیں بڑھوائی میرے لحاظ سے زیادہ مناسب جگہ ہے زیادہ اچھا ہے ٹمبریچر اور وہ بہترین جگہ اس لیے کہ آگے آپ بابوسٹ ٹاپ کے بھی آپ کو ایکسیس اچھی مل جاتی ہے آپ پچیس سے تیس منٹ میں ادھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں آپ بابوسٹ ٹاپ جا کے واپس آسکتے ہیں پھر قیام کر سکتے ہیں اور اس طرح ادھر نیچے آنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی آسکتے ہیں یعنی کہ آپ کے دو بیسٹ پوائنٹ اگر اس ناران کا گانوالی بیلٹ پہ دیکھیں تو ناران تو وہ لوگ جا کے ٹھہر ہیں کہ جو کہ آپ رش وغیر اپسند کرتے ہیں رات کو ماروڑ پہ گمنا پھر اپسند کرتے ہیں لگر نہ تو ناران آپ آئیں جیل سے ہمیں لوگ لالہ زار کا ٹور کریں اور وہاں سے آگے نکل جائیں ناران بھی ٹھہر نہ ہو تو ناران میں بھی بڑے اچھے ہٹل ہیں آپ کھانے پینے کے لئے اچھی جگہ ہے یعنی کہ مین جگہ ہے اس میں بڑے سارے برینڈ مون ریسٹورنٹ پی ہے پرتکہ کڑای عمر بھائی کا وہ بڑا اچھا کھانا دیگر بھی ہمانسیرہ ہٹل کیفے ہے نارمل لوگوں کے لئے بھی اچھی جگہ ہے نارمل روٹین میں بھی آپ کو دال سبزی مل جاتی ہے اسی طرح سفراز کباب والا بڑا مشہور ہے باقی ذرکہ کافی زیادہ جگہ ہے تو آپ کھانا یا نہ کھانا یہاں کھا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اب آخیر میں اب اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں بیسمنٹ کی ٹوٹل ویڈیو ہے چھوڑی اسی چیزیں کچھ اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ٹور کو مزید یادگاہ کر سکتے ہیں اور لوگ خود ہی میں نے دیکھا ہے کہ ٹور میں لوگ تکشکے بنانے کے لیے سمان خود سے ساتھ لے کے فریز کر کے لے آتے ہیں آج کل بڑے اچھے چھے آپ کو فریز چیزیں کرنے کے لیے ایکویمنٹ مل جاتا ہے اس میں گوشت بگرہ دیگر چیزیں آپ خود اپنے علاقوں سے لے کے آ سکتے ہیں یہاں پر آپ کھانا یا نہ کھا سکتے ہیں یہاں پر پھر بازی انشین والا محول نہیں ہے یہاں پر لوگ اچھے ہیں اتنے زیادہ مارے نہیں ہیں لیکن پانچوں ملیاں برابر بھی نہیں ہوتی ہیں کسی کا تلخ ایکسپیریونس ہو تو اس کا میں کچھ نہیں کہا سکتا ہوں بہترین جگہ پاکستان کے اندر ٹورزم کے لیے پاکستان کے اندر یہ خوبصورت ترین جگہ ضرور دیکھنی چاہیے آپ کو آنا چاہیے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ نیکس سیزن میں بھی آپ کو اسی طرح اپڈیٹ دیتے رہیں سرچیوں میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ برک پڑی لاکہ کیسا لگتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے رہے تاکہ آپ کے اندر ایک وہ جو چنگاری ہے نرانکوں دیکھنے کی وہ برقرار رہی ہے آپ لوگوں کا میرے ساتھ ساتھ ہے آپ کی محبت ہے آپ کا کریٹیزم بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی تنقید بہت اچھی ہوتی ہے ضرور کیا کریں دیکھتے ہیں اسے پہلے بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں میری بڑی ویڈیو وارل ہوئی ہے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بڑی الفل ثابت ہوگی اپنی دعاویں مجھے لکھئے گا لیکن بات ہوئی کہ لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں شیئر بھی کریں یہ تینوں چیزیں میرے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ لازمی کیا کریں اور جیسے کوئی گلہ شکوا میرا ویڈس ایپ نمبر ہے مجھے میسج کریں کال میرا پک کرنا میری بھی مشکل ہو جاتا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں کام کر رہا ہوتا ہوں مشکل ہو جاتا ہے بات ہوگا کر بھی لیتا ہوں پک لیکن زیادہ تر آپ ویڈس ایپ پر میسج کریں میری کچھ چیز ہوتی ہے ہر بندے کو میں ریپلائی کروں ابھی تک کا سفر بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے آپ لوگوں کے محبت کا جو تعلق ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ محبت کا اضعار کرتے ہیں میں اپنے تمام چانے والے دیکھنے والوں کو میں اپنے دونو آتوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا تعاون ہے آج میں یہاں اٹھاسی زار سبسکرائبر تک کا سفر ہے بارہ آزار سبسکرائبر رہے گئے ہیں ایک لاکھ کا ایک بڑا یوٹیوبر کے لیے ایک بڑا ایک فیم ہوتا ہے کہ لاکھ سبسکرائبر ہو گئے